بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ملکم ساتھ کو ویلکم ٹو ملو سلوہ کے سن ٹائم اللہ اللہ ہم سب پر اپنی رہیتیں اور برک کے ناظر فرمائیں میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برکی آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کا پلاو کچومر سیلڈ اور زیرے کے رائتے کے ساتھ بہت ہی لذیذ لنچ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ڈیڑ کلاس چاول ہے جس کو میں نے پانی میں بھکھو لیا اچھے سے ساف کر کے آلو ہے میرے پاس دو عدد جت کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ایک پیاز ہے میرے پاس گرم مسالہ اس میں زیرہ ہے بڑی الائچی لاؤنگ کالی مرچ تیز بات بادیان کا پھول اور یہ دارچینی کا پیس یہاں میرے پاس لہسن ادھرک ہے ٹوماٹر ہے سبز مرچے ایک ٹی سپون سرخ مرچ ایک ٹی بل سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون چکن پاورڈر ہے میرے پاس چکن پاورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے ہم نمک کو ہمیشہ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پین میں آئل ڈال دیں گے آدھا کپ آئل گرم ہو گیا ہے ہم اس میں پیاز شامر کر دیں گے ایک پیاز ہے پیاز برام ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ لیسن بھی بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپور پانی شور کریں گے پاکستک چھینکیں اور کے باہر لائیں تماتر شامل کر دیں گے اس گرم مسالہ سابت شامل کر دیں گے نمک سورپ مرچ اور چکن پاوڈر شامل کر دیں گے چکن پاوڈر سے فلاو کا فلیور جو ہے وہ دھبالا ہو جائے گا ایک تردک پھون پانی آگ کریں گے اور اسے بھون لیں گے آلو شامل کر دیں گے آلو کو ہم یہاں پہ پانچ منٹ تک بھونیں گے جتنے ہمارے چاول ہیں اس کا ڈیڑھ پھونہ پانی اسے شامل کر دیں گے سبز میوچے سابت ہیں جن کو میں نے بیچ میں کٹ لگا لیا ہے اس شامل کر دوں گے یہاں پہ ہم چاول کا نمک چک کر لیتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ بھی چک کر کے ڈالیے تھوڑا سا نمک اس میں کم ہے تو میں اور ایڈ کر دوں گے کور کر دیں گے تاکہ پانی کو بوائل آجائے اور آلو بھی ہاف ڈن ہو جائیں پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے جو ہم نے بگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے لیکن یہ اب ہم نے اس کا پانی نکال گیا ہے اس کو کور کر دیں گے اور پکنے دیں گے پانی دیں گے موسیقی چیک کریں گے چاولوں کو چاولوں میں پانی بلکل ختم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو دم پے لکا دیں گے پندرہ منٹ کو بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو دم پے رکھ دیا ہے جب تک ہم سلاہ تیار کر لیتے ہیں کھیرہ ہے میرے پاس اس کو کٹ کر لیں گے کیوز میں باؤل میں ڈال دیں گے گاجر یہ کچھ کٹ کر لیں گے بند گو بھی ہے میرے پاس تھوڑی سی اس کو بھی کٹ کر لیں گے باریک کٹ کریں گے شامل کر دیں گے سیلڈ میں پیاز ہے اس کو بہت باریک کٹ کر لیں گے پیاز شامل کر دیں گے نمک چٹکی بار ایڈ کریں گے بلک پیپر لیمون کا رس شامل کر دیں گے ایک لیمون کا رس ہے میرے پاس اگر لیمون نہیں ہے تو آپ سرکہ ڈال دیجئے مکس کر لیں گے کچھ امر سیلڈ ہمارا تیار ہے دہی ہے میرے پاس تو میں زیرے کا رائطہ تیار کروں گی زیرہ میں نے ہاتھ پہ ڈال لیا ہے اور اس کو ہاتھ پہ ڈال کے یوں مسل لیں گے ایسے مسل کے زیرہ ہم دہی میں شامل کر دیں گے نمک شامل کریں گے مکس کر لیں گے زیرے کا رائطہ ہمارا تیار ہے پلاو چیک کریں گے بسم اللہ اللہ جی چاول ہمارے گل گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بہت خوشکو کے ساتھ تو چلیئے اس کو سرک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا آلو کا پلاو تیار ہے میں نے اس کو سرب کیا ہے کچومر سیلڈ اور زیرے کے رائطے کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ